موسیقی یہ ہمارے مشورے کا مقصد ہے اور یہ سب سے بڑا استماعی عمل ہے اور استماعیت کو باقی رکھنے والا عمل ہے اس لئے اللہ تعالی نے مشورے کو قرآن میں نماز کے ساتھ بیان کیا ہے زکاة کا زہاد کا حج کا روزے کا کوئی ذکر نہیں ہے نماز اور نماز کا مشورہ اللہ تعالی نے سجابہ لی ربی وعقاموا الصلاة وعمرہم شورہ بینوں کہ کون ہیں ایمان والے کہ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور باہا مشورہ کرتے ہیں اس لئے ہماری مسجد کا مشورہ دیکھو میری بات درہ بہت دھیان جو سننے یہ جا کر اللہ کو جزائے خیر دے ایسا جم کر بیٹھ کر سننے والا مجمع میں نے کہنی دیکھا یہ آپ کی طلب اور شوخ کی بات ہے ہماری مسجد کا مشورہ کا حال یہ ہے کہ ہم مشورہ تبلیغ والوں سے کرتے ہیں مسلمانوں سے نہیں کرتے یہ میں آپ کو پوری دنیا کے کام کو سامنے رکھ کر میں آپ سے حرز کر رہا ہوں کہ ہمارا مشورہ تبلیغ والوں سے ہے ایمان والوں سے نہیں ہے یہ ہماری بڑی کمزوری اور بڑی خطا ہے میں کہہ رہا تھا ساتھیوں سے انزام الدین میں کہ انتظار کرتے ہیں کہ مسلح چلے جائیں گے نماز پڑھ کر تو پھر مسجد کی جماعت پر مشورہ کرے گی میں کہتا اب تم کیا مشورہ کرو گے جن سے تمہیں کام لینا ہے وہ تھی چلے گئے مشورہ ہر ایمان والے سے ہے کیونکہ مشورہ کی بنیاد ہر ایمان والے کے دن میں اللہ کے دین کے مٹنے کا غم پیدا کرنا ہے مشورہ تو ایمان والے سے ہے میں تو اعمال کر رہا ہوں کہ نماز کی طرح مشورہ مسجد کا اجتماعی عمل ہے ہر ایمان والے سے مطالق ہے مشورہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کسی دشمن سے بھی جا کر یہ کہیں کم جا سے مشورہ کرنا ہے تو وہ دشمن بھی دوست ہو جائے گا کہ مجھ سے مشورہ مانگ رہے ہیں مجھ سے رہے لے رہے ہیں مشورہ سے بڑا امت سے جوڑنے والا کوئی عمل نہیں ہے ہماری مسجد کا مشورہ ہر ایمان والے سے ہے کیونکہ بنیاد امور کا فیصلہ کرنا نہیں ہے بنیاد تو اللہ کے دین کے مٹنے کا غم پیدا کرنا ہے وہ ہر مومن سے مطالق ہے ہماری مسجد کی جمعاتیں انتظار کرتی ہیں کہ مسلح چلے جائے تو پھر تبلیخ والے بیٹھ کے موشورہ کریں اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سارے مسلحوں سے ہمارا موشورہ متعلق ہے اس طرح سارے مسلحوں سے سارے ایمان والوں سے جائے گشت متعلق ہے تعلیم متعلق ہے سارے ایمان والوں سے اعمال مطالق ہے اس طرح اعمال دعوت سارے امام والوں سے متعلق ہیں اپنے مشرع کو بسعد دو ہر امام والے سے ہر امام والے سے رائے لو دیکھو میرے دوستو عزیزو ہم نے کام کو انتظام کو جمع کر لیا ہے بس یہ ہماری غلطی ہے انتظام الگ چیز ہے کام الگ چیز ہے ہمارا مشرع کام کے لیے ہے ہمارا مشرع کام کے لیے ہے انتظام کا مشرع تو انتظام لوگوں سے متعلق ہے انتظام کا مشرع انتظام لوگوں سے متعلق ہے کام کا مشرع ہر امام والے سے متعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کا مشرع ہوتا تھا تو مشرع ایسا عمومی ہوتا تھا کہ منافقین بھی آپ کے مشرعے میں شریک ہوتے تھے دیکھو میری بات زیرا سمجھ کر سمجھیں اچھی طرح یہ میں آپ کے مشرع کی مسعد بتا رہا ہوں منافقین بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ نہیں فرما دے کہ منافقین کو نکالو تو اکتاگہ مشرع کریں نہیں منافقین بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے ساتھ اور آپ مشرع کر رہے ہیں یہ کدھر جانا ہے کدھر چلنا ہے کیا کرنا ہے کیا معلوم ہے آپ کو کہ منافقین بات سنیں گے یہاں اور جا کے نقل کریں گے اپنے شیاطین کے سامنے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لئے منافقین کو اس طرح نبھا رہے کہ نہیں یہ کوئن اکعلمت عمر ان کو قدل نہ کرنا ورنہ غیر یہ کہیں گے کہ ان کے آپس میں اجتماعیت نہیں ہے کیونکہ وہ انہیں ہمارا سمجھتے ہیں حالکہ ہمارے نہیں ہیں اللہ پر آپ دیکھیں تو اسی معاملہ کافر کے عداوت کھلی ہوئی ہے وہ خطرہ اس سے نہیں ہے جو منافق سے ہے لیکن اب کہ نہیں عمر ایسا نہ کرنا جو غیر انہیں غیر انہیں ہمارا سمجھتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اب یہ اپنے آج بھی وہ خطرہ کرنے لگے ہیں اس سے غیر اس سے ان کے ہماری طرف آنے کا راستہ بند ہو جائے گا کیونکہ اعتماد ختم ہو جائے گا اعتماد ختم ہو جائے گا اعتماد باقی رکھو کہ منافقین کو لباؤ وہ تو اللہ تعالیٰ تبوک ایسا موقع لائے کہ منافقین خود ہی چھٹ گئے جی ہاں یہ اس کام کی ساتھ خاصیت ہے کہ ایسے حالات پر شاہ جائیں گے کہ نعوذ باللہ جن کے جنرے بیماری ہیں وہ چھٹ جائیں گے وہ چھٹ جائیں گے خود ہی تبوک ایسا موقع لائے منافقین چھٹ گئے تبوک ایسا موقع لائے